ایک بادشاہ کے دربار میں کچھ درباری اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ نماز کے دوران شیطان ہمارا دھیان اللہ طرف سے موڑ کر دنیا کی طرف لے جاتا ہے لیکن بادشاہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا بادشاہ کا کہنا تھا کہ اگر انسان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو انسان عقل مند ہو اور جنت جہنم کے فرق کو جانتا ہو تو نماز کے دوران ایسے شیطانی خیالاتوں کو دل میں آنے ہی نہیں دیتا لیکن درباری اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے بادشاہ نے ان لوگوں کو عملی طور پر سمجھانے کیلئے ایک ترکیب سوچی بادشاہ نے سبھی درباری کو بلایا اور ان سب کے ہاتھوں میں ایک پانی سے بھرا پیالہ دیا اور کہا اس پانی سے بھرے پیالے کے ساتھ آپ سب لوگ بازار کا ایک چکر لگا کر آئیں مگر دھیان رہے پیالے میں سے ایک بھی بوند بھی نیچے زمین پر نہ گرنی چاہیے ورنہ آپ کے گردن کٹ کر گر جائے گی نیچے اور بادشاہ نے ان درباریوں کے پیچھے اپنے جلال چھوڑ دیے اور حکم دیا کی اگر کسی کے پیالے میں سے ایک بھی بوند پانی نیچے گرہ تو اس کے گردن اڑا دینا ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ تم لوگوں میں سے جو بھی سہی سلامت بازار کا چکر لگا کر واپس آ جائے گا اسے ہم مالہ مال کر دیں گے بادشاہ کا حکم ملتے ہی بحث کرنے والے سارے درباری پانی سے بھرے پیالے کے ساتھ بازار کا چکر لگانے نکل پڑے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سارے کے سارے درباری سہی سلامت بازار کا چکر لگا کر واپس آ چکے تھے کسی کے بھی پیالے میں سے ایک بوند پانی زمین پر نہ گرا تھا اب بادشاہ نے ان درباریے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ بازار کیسا ہے بازار میں تم نے کیا کیا دیکھا سارے درباری کہنے لگے حضور گردن پر تلوہ لٹکی ہوئی تھی اور دل میں انعام پانے کیچا تھی اس لئے ہم نے بازار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بادشاہ کہنے لگا ٹھیک کسی طرح اگر ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہو اور جنت پانے کیچا ہو تو ہم سب اپنی عبادتوں کو شیطان نہیں سوچ سے پا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی